رحیم یار خان میں ڈاکووں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا وزیر داخلہ محسن نقوی آئی جی پینجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بھی شرکت گزشدارات کو رحیم یار خان کے کچھے میں ڈاکووں نے پولیس کے قافلے پر حملہ کر کے بارہ پولیس اہلکاروں کو شہید آٹھ کو زخمی کیا پولیس کے مطابق ماجکہ کیمپ ٹو کے قریب واقعہ پیش آیا ڈاکووں نے گاڑی قراب ہونے پر گہراو کر کے حملہ کیا لا پتہ پانچ اہلکاروں کو ریسکیو کیا گیا رحیم یار خان میں پولیس پر حملے کا مرکزی ملزم پولیس کی جوابی کا روائی میں حالاق ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس آپریشن میں ایک اچھے کا خطرناک ڈاکو کیفر کردار کو پہنچا پولیس کی کارروائی میں حالاق ڈاکو کے پانچ ساتھی زخمی ہوئے حملے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی ڈاکووں کے خلاف ایکشن پر پولیس ٹیم کو شاباش کہا کچھے کے علاقے کو ڈاکووں سے پاک کرنے کا عظم پورا کریں گے پولیس شہدہ کی قربانی نہیں بھول سکتے حملہ کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوین پولیس شہدہ کو تمخواہ شجات دینے کی تجویز پیش کردی کہا پولیس اہل کاروں پر حملہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی آپریشن کے لیے رینجرز کی مدد چاہیے تو فراہم کریں گے پنجاب حکومت اور پولیس معاملے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا رحیم ارخان کا دورہ زخمی پولیس اہل کاروں کی اسپطال میں آیادت کی کہا ڈاکوں نے چھپ کر بزدلانہ حملہ کیا پولیس اہل کاروں پر حملوں کا جواب ضرور دیں گے کچھے کے علاقوں کے قریب چوکیوں کو مضبوط بنائیں گے نائٹ ویجن ٹیکنالوجی کی مدد سے آپریشنز جاری ہیں پنجاب پولیس کچھے کے ڈاکوں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے گی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند کرنے کا فیصلہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سیکیٹری سینٹ و پیداوار کی تصدیق کہا یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کو دوسرے اداروں میں بھیجنے کے لیے کام جاری ہے حکومت غیر ضروری کاروبار سے باہر نکلنا چاہتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف دینے سے مقابلے کی فضاء ختم ہو جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز کو دو ہفتے کا وقت مل گیا انتظامیہ کا دعویٰ کہاں حکومت نے کامپنیوں سے لیندین کے معاملات کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سب سے ری پہلے ہی ختم ہو چکی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے چھ ہزار ملازمین مستقل پانچ ہزار کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کا سمیڈا ووٹ کے خیر فال ہونے پر اظہار برہامی اجلاس میں چھوٹی اور بڑی سنتوں سے متعلق امور پر غور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کاروبار ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سنتوں کو گلوبل سپلائر چین کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے تمام اہام ایداروں کے بورڈز کی پوری تشکیل کی جائے سمیڈا سے متعلق سٹیڈنگ کامیٹی کی صدارت خود کروں گا پاکستان میں ایم پاکس کا دوسرا کیس ریپورٹ ترجمان وزارت سہت کے مطابق متاثرہ شخص بیرون ممالک سے علامات کے ساتھ آیا تھا پشاور ائرپورٹ پر ہیلڈیسک نے بروقت اسپتال منتقل کیا حیدراباد میں پولیو وائرس کا کیس ریپورٹ حکام کے مطابق 29 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی کوئٹا میں کانگو وائرس کا کیس سامنے آ گیا محکمہ سہت کے مطابق کانگو وائرس سے متاثرہ مریض اسپتال کے آئیسولیشن وارٹ میں زیر علاج لاہور اسلام آباد موٹو وے پر بھیرہ کے قریب کار میں چار افراد کی پرسرار موت جانبہک ہونے والوں میں تین خواتین ایک بچہ شامل موٹو وے پولیس کے مطابق متاثرہ فیملی لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی ڈاکٹرز کے مطابق امواد کی وجہ فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے ایران بس حدثے میں جانبہک پاکستانی زائرین کی میتوں اور زخمیوں کو لے کر تیارہ آج جاکب آباد پہنچے گا سندھ حکومت کا جانبہک افراد کے اہل خانہ کو فیکس پچاس لاکھ روپے دینے کا ایران زخمیوں کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے دریائے سند میں پانی کی سطح بلند کنڈیاروں میں بندھ ٹوٹنے سے ایک درجن سے زائد دہاد زریاب کئی مکانوں کو نخصان پہنچا کھڑی فصلیں تباہ کوٹری برانچ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ٹھٹھا میں ٹینڈو حافظ جاہ کے گاؤں میں سہرابی ریالہ داخل پنو آقل کے کئی دہاد پانی کے لپیٹ میں پچاس سے زائد دہاد کا زمینی رابطہ منخطہ متاثرہ افراد کے اپنی مدد آپ کے تحت نکلے مکانی کروڑ لال ایسن کے کئی دہاد دریائے کٹاؤ کی ذات میں آگائے دریائے سند میں پانی کی سطح بلند ہونے سے حفاظتی بندھی خطرے میں کئی مکان فصلیں متاثر متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہاں دھرنوں اور جلسوں کے بغیر پی ٹی آئی کو بیرونی فنڈنگ نہیں ملتی جلسے جلوس نہ کرنے سے پی ٹی آئی شدید مالی بہران کا شکار ہیں پیسے بانٹ کر لوگ اکٹھے کر کے کہتے ہیں قوم ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کی حقیقت آیاں ہو چکی مشیر اطلاع خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف نے کہاں نون لیگ کے راہنما جلسے پر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ سمیت تمام لیگی راہنما آٹھ ستمبر کا انتظار کرے لگ پتا جائے گا کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کیا کیا تھا رحیم یار خانمی ڈاکموں کے حملے میں زخمی پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند کہا فصل میں گھات لگائے ڈاکموں نے حملہ کیا گاڑی پر جدید اسلحے سے فائرنگ کی گئی جوابی فائرنگ میں بہت سے ڈاکموں زخمی ہوئے سانہا رحیم یار خان کے بعد سن پولیس کو الٹ رہنے کا حکوم وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی سن کو ہدایت جاری کر دی کہا پنجاب پولیس کے قافلے پر دہشتگرد حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت قابل مزمت اور افسوسناک ہے پولیس اہلکاروں کی شہادت سے افسران اور جوانوں کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون کی ملاقات تجارتی تعلقات کے فروغ اور محالیاتی تحفظ پر تبادل خیال مریم نواز نے کہا محالیاتی آلودکی کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہیں سموک کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں بولوچستان میں بارشوں سے یکم جولائی سے اب تک بائیس افراد جنبہت مجموعی طور پر ساڑھے پانچ ہزار کے قریب افراد متاثر پی ٹی ایم اے کے مطابق توفانی بارشوں سے ایک سو اٹھاون مکانات تباہ چھے سو بائیس کو جزبی نقصان ایک سو دو اکڑ ارازی پر فصلیں پینتیس کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئی پاک فوج کی میجر سانیہ سفدر نے اقوام متحدہ کا سنفی مساوات کا ایوارڈ جیت لیا میجر سانیہ سفدر کو قبرس میں سنفی مساوات کی فروغ پر ایوارڈ سے نواز آ گیا میجر سانیہ سفدر نے کہا یہ سنفی مساوات کے فروغ کے لیے ہمارے عظم کا واضح ثبوت ہے متحدہ ارب امارات نے پاکستان کو ریکوڈیک میں ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی ذرائع کے مطابق اماراتی کمپنی ریکوڈیک پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرے گی پاکستانی حکام نے اماراتی حکام کو دس سے زائد پروجیکٹ پر بریفنگ دی متحدہ ارب امارات نے مزید پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر بھی رضا مندی ظاہر کی دونوں ممالک کے درمیان اب تک دس سے زائد معاہدوں پر باتچیت مکمل ہو چکی ہے اسلام آباد میں پانچ روزہ ڈو ٹو ڈور انصداد پولیو مہیم شروع کرنے کا فیصلہ انصداد پولیو مہیم نو ستمبر سے تیرہ ستمبر تک جاری رہے گی حکام کے مطابق چودہ اور پندرہ ستمبر کو باقی رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے موسیقی